ملکے باواز بلانتر صلوہ قبل اس کے کہ میں اپنا خطاب شروع کروں خلیفہ تو بلا فاصل کے ماننے والے ہو فاصل اچھے نہیں لگتے پتر سمجھ کے بھرا سمجھ کے نظر اللہ نیاز حسین جڑے پچھے بیٹھے اگر قدم قدم اکے آجاؤ تو مجلس دا ماحول بنویسی نیاز حسین ہکے قدم اکے آجاؤ میں کہنوں کجھ نہیں آکھنا جڑے پچھے بیٹھے اگر آگے آسو تو مجلس دا ماحول بنویسی ضرور پڑھ دیں سب ہی حضرات نعرہ تقبیر خالق اکبر کا نام بلند ہے شیعہ قوم کی پہچان کا نعرہ علی کے بھی خالق کا نام ہے بلند آوا سے نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نبیوں کے سلطان کا نام ہے حسنین کے نانا کا نام ہے علی کے آقا کا نام ہے بلند آوا سے نعرہ رسالت نعرہ حیدری جن کی رگوں میں ولایت علی ہے ہاتھوں چھے حیدری درود بر محمد و علی محمد اجازت ہے نوکری شروع کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وابہین استعین وصل اللہ علی محمد والی تیبین الطاہرین الماسومین المنتخبین المنتجبین وَلَانَ اللَّهُ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ وَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ مِلَحْ يَوْمِ دِينَ ربِ شَرَلِي صَدْرِي وَيَسْرِلِي عَمْرِي وَالُوْ لُقْدَتَمْ مِلِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي نَا دِعَلِيًا مَزَارَ اللَّ جَا تَجِدْهُ اوْ نَلَّقَ فِي النَّوَاحِب قُلْ لُحَمِّمْ وَغَمِّنْ سَيَنْجَلِي بِعَلِيٍ 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 بِعَلِي سَلَوَا دعا ہے پروردگارِ عالم بانیانِ مجلس کا خرچ خاجات لنگر نیاز اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما مالک بانیانِ مجلس کی جتنی نیک دلی حاجات ہیں اپنی بارگاہ میں پوری فرما میرا مالک جو بیمار ہیں بیمارے کربلا کی بیماری کا صدقہ شفائے کلی اتا فرما میرا مالک جو بے اولاد ہیں شہدادہ علی اکبر کی نالین کا صدقہ مالک ماتمی بیٹے اتا فرما میرا مالک کوشش کرنا جتنے اب آپ تشریف فرما ہو آمین ضرور رکھنا میرا مالک اس نازو دور میں شیعہ قوم کو بیرونی اندرونی خطرات سے محفوظ فرما مالک کشمیر کے مسلمانوں کی خیر فرما میرے اللہ ہمارے ملک کو دن دونی را چوگنی ترقی اتا فرما میرا مالک چچو ارسلان اور جتنے احباب اس کاروان کا حصہ ہیں مالک سب کی توفیقات میں اضافہ فرما یہ عدداری مالک ان کی نسلوں میں قیم و دہم فرما ملتان عدداری جعفر بھائی باکر بھائی مالک ان کی جان مال میں اضافہ فرما جڑا بندے دے عقیدہ بھیو دعا جڑی اللہ دے گھاری پوری نہیں ہون دی تے حسین دے گھر پوری ہو گئن دیئے کوشش کرے امین ضرورہ کہ میرا مالک اس وقت تک کسی ماتمی جوان کو موت نہ دے جب تک چودہ کا زوار نہ ہو جائے لاکھوں دعاوں کی ایک دعا ہوئے نہیں سکتا بندہ شیعہ گھر دعویتِ آمین نہ کہ میرا مالے ہم وارث کے ہوتے بے وارث ہیں سلطانِ عادل امامِ زمانہ کا جال ظہور فرما ہمیں اس قابل بنا ہم وقت کے امام کی زیارت پر سائیں میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے زخمی ہاتھوں کا صدقہ اس عزت والے دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے درود بر محمد والے محمد اجازتِ نوکری شروع کیجئے بلند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہو کوئی لمبی چوڑی نوکری نہیں فقط دعا لیند دی خاطر حاضر ہویا میرے بعد زاکری دی یونیورسٹی بلکہ میں تینہ نو سبق سنان دی خاطر آیا قبلہ جناب اگلی حسین کمی صاحب انا توی دعا لینی ہے تے حسین دے ماتمی ہو توی دعا لینی ہے میرا اپنا گھارے بانی دی حسیت نال تشریف فرما کوئی زاکری دعوی نہیں دعا لیند دی خاطر آیا کھڑا لیکن اپنا ہون جرم نہیں علی دا دشمن ہون جرم ہے کوشش کرے جتنے بیٹھے ہو سیدہ حسین دا سارا تو نکج یا نوکران ہاتھ بڑھ کے منت کرے سا من لاؤ تھوڑا حسان مندہ نمن سو میرا کام میں دعا کرنا دعا کر کے تر ویسا مہدہ پیان آنسو سا کوئی در کوئی مونگا نہیں ہوتا سو بار یہی بات کہوں گا نہیں ہوتا اور آئے ہو جو مجلس میں تو خاموش نہ رہنا کیوں شبیر کا عاشق کوئی گنگا نہیں ہوتا سلام ہے سوڑے میں آجو تو سینڈیو پہ ہے بلاند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں اپنے ٹائم سے دو چار منٹ پہلے چھوڑ کے جاؤں گا کیونکہ سیڈیاں رہے ہیں اور ہمارے مہمان ہیں میں اس بانی کی طور پہ تھوڑا تھوڑا کلندر نال پرواز کرائے تاکہ میں کوئی پڑھنے چاہے مزہ آوے تھے تھوڑا کوئی سنننی چاہے لوگ آندے رہ سن لیکن میں گل کرنے لگا بلاند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں بلاند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں قبلہ کسی پہ تنقید کرنے نہیں آیا حسین بادشاہ کا سب سے چھوٹا سنوکر ہوں کچھ لوگ اتراز کرتے ہیں شیعہ ذاکر نماز نہیں پڑھتے ماتمی نماز نہیں پڑھتے میں آج اپنے گھر کچھا کو کھڑے ہو کے ممبر حسین پہ لاور پی کر لائی مجلس کا ریل کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے اپنی اور ماتمیوں کی نماز کا طریقہ بتا رہوں جو حسین کا ماتمیوں اس پہ واجب ہے چوتھے مصرے پہ ہاتھ اٹھا کے تائید ضرور کریں باقیوں کی اپنی مرضی میں کروں بلاند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں بلاند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں یہی ہے بس میری دولت نماز پڑھتا ہوں جیڑا جیڑا حسین دا ماتمی ہیں جتھے بیٹھے حکمان آدھا پیاں چوتھے مصرے تھے ہاتھ چاہ کے تائید ضرور کریں بلاند ہے میری جعفر بھائی کیمرہ موڑ کے ویکھڑا کیڑا بند ہے جیڑا چوتھے مصرے تھے تائید باتے ہاتھ چند ہے بلاند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں یہی ہے بس میری دولت نماز پڑھتا ہوں اور درے بطول جلا کر نماز جس نے پڑھی درے بطول جلا کر نماز جس نے پڑھی میں اس پہ بھیج کے لانت نماز پڑھتا ہوں اے میار اے مات میاندہ جاندے ہاتھ دمالک علیہ رالک حیدری سلامیں تھوڑے میار گو زندگی ہوگئے سلامیں تھوڑے میار گو کہ محور بنا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تسین جیو پہ ہے بلاند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں یہی ہے بس میری دولت نماز پڑھتا ہوں درے بطول جلا کر نماز جس نے پڑھی میں اس پہ بھیج کے لانت نماز پڑھتا ہوں میں میں اس پہ بھیج کے لانت نماز پڑھتا ہوں آپ کے احسان مند ہوں میری توقع سے بھی آپ نے بہتر سنا میں اس پہ بھیج کے لانت نماز پڑھتا ہوں دکھوں سے کر دیا آزاد اس عصیرہ نے مجلس میں ہون شروع کیتی ہے ہر بندے نالگال نہیں جیڑا بندہ عدب میں اردو عدب سن سکتا پہلا مصرہ میں پڑھے دکھوں سے کر دیا آزاد اس عصیرہ نے سر چوائے کیونکہ معصوم فرمان دیں ساڑھے منہ نالے دی نشانی ہے محنت دے مطابق اجرت دیں دے میں ممبر حسین تے جتنی محنت کر کے کھڑا اتنی عجرت دے میرا آیا ہو گیا سلام کر کے تورا جا رہا میدہ پہاں دکھوں سے کر دیا آزاد اس عصیرہ نے جیڑا بندہ میرے نہیں ویکسی انہوں سمجھا سی دکھوں سے کر دیا آزاد اس عصیرہ نے دکھوں سے کر دیا آزاد اس عصیرہ نے یہ موجزے ہیں یقیناً ولی کی بیٹی کے اور وہ موڑ موڑ پہ اسلام بانٹتی آئی ابھی تو ہاتھ بندے تھے علی کی بیٹی اللہ اکبر سلام اے تورا میار گو اپنی فراتِ عشق پہ قابو رکھیں میں فضائل پہ رہا ہوں وہ موڑ موڑ پہ وہ موڑ موڑ پہ سلام بانٹتی آئی ابھی تو اچھا لگتورا میار بزرگان دے فضائل ہی چانس ہو آگئے ہیں اتنی روحانیتیں لکھے قسمت جو اس کو کاتے بے تقدیر کہتے ہیں شرچ واہ لکھے کسمت جو اس کو کاتے بے تقدیر کہتے ہیں لکھے کسمت جو اس کو کاتے بے تقدیر کہتے ہیں لکھے کسمت نہ میں بھولا نہ میں تکawiر بابے کیونکہ بانیے مجلے سے رسول دی 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 مہمانیز دے حوالے چوتھا مصرہ کران لکھے کسمت جو اس کو کاتے بے تقدیر کہتے ہیں اگلا مصرہ پڑھ کے میں بندہ دے عقیدے چیک کرنے میں دا پیا لکھے کسمت جو اس کو کاتے بے تقدیر کہتے ہیں جو کسمت کا لکھا بدلے اسے شبیر کہتے ہیں جہندہ عقیدہ ہوئے یار وہ تا بولے نا جیڑا سوچ دا پیا وہ دا میں ذمہ دار نہیں رال کے ہاتھ اوچے حیدری لکھے کسمت جو اس کو کاتے بے تقدیر کہتے ہیں پیر کورشاہ لکھے کسمت جو اس کو کاتے بے تقدیر کہتے ہیں جو کسمت کا لکھا بدلے اسے شبیر کہتے ہیں میرے نیوے گھنا لکھے کسمت جو اس کو کاتے بے تقدیر کہتے ہیں جو کسمت کا لکھا بدلے اسے شبیر کہتے ہیں اے کبھی شبیر اور زینب جدا ہوئی نہیں سکتے کبھی شبیر اور زینب جدا ہوئی نہیں سکتے کیوں انہیں قرآن کہتے ہیں انہیں تفسیر کہتے ہیں سلام ہے توارے میار گو انہیں قرآن کہتے ہیں تھکتا نہ ہو گیا ہے اچھا قبلہ زاکری کی یونیورسٹی باوا ریاشہ موچھا لے وہ آدھیان بھئی دوک کے سمدہ بندہ مجلسی چوکھا بول دے ایک او جہاں لنگر چوکھا کی تو ہوئے ایک او جہاں اوکھا کی تو ہوئے تو میں پریشانی کہاں بھی لنگر دہ ٹیم ہی نہیں ہوئے تو بندے پہلے چوکھیں یار ذکر اچھا آگے ہو تو تھوڑا تھوڑا بولو کیونکہ عبادت ہے سلام ہے ملنگ تیرے میران ابن علی نے دو یا تین کتے زیادہ سے زیادہ میں نے اور پڑھنے ہے ابن علی نے راضی رواہ حاضری ہو گئی سلام ہو گیا ابن علی نے دے دیا سر اس خیال میں کیوں کوئی میرا نظام میں ولایت نہ لے سگے جیڑا چھپ رہا گئے اور تو معافی مانگے جائے کوئی سمجھ نہیں آ دی میں آپنی عقیدہ پڑھ دا پیا ابن علی نے دے دیا سر اس خیال میں ابن علی جیڑا بندہ آ دے گھروں میں گھروں میں تنیت ٹر آیاں بھئی میں وان کے حسین دی مجلس اجماعونے جو حسین دا ذکر سننے زاکر نہیں ذکر سننے اوہ بندہ سر چاوے چوتھا مصرہ جہنا پیا کیونکہ شاعر کو لوندے چاہ جولفت تخیل اس نے اپنا تخیل دینا ہوتے باقیوں کی اپنی مرضی کوئی وصول کرتے کسی لئے سر کے گزر جاتے میں کہہ رہا ہوں ابن علی نے دے دیا سر اس خیال میں ابن علی نے دے دیا سر اس خیال میں کوئی میرا نظامے بزرگ دعا کرن میرے واسطے بڑی یہ جیڑے جوان بیٹھے ہو یار حسین دا کھان دے ہونا کھان دا حق حلال کرو ہاتھ چاہ کے تحیل ضرور کرے ابن علی نے دے دیا سر اس خیال میں کوئی میرا نظامے ولایت نہ لے سگے اور شبیر تو خدا کے ارادے کا نام ہے ناؤن لاکھ مل کے جون سے بیت نہ لے سگے تو سا پچھو نعرہ لوا کے میرے اندر شہر موجوان گیتے ہیں میں ڈڑا کڑم بھی پتہ نہیں محول کے ہو جاؤنے پتہ نہیں کی میں سنسن لوہ چار مصرے پڑھ دا پیان لینڈ جانے تو حسین جانے میں نے کہہ ناؤن لاکھ مل کے جون سے بیت نہ لے سگے جسے جون کی بیت کا لطفہ سر اٹھا ہے میں کہہ رہا ہوں میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے میں دین حق پہ ہوں مجھ پہ یہ دین رہتا ہے چوتھے مصرے میں آئینہ دکھا رہا ہوں جس بندے کو اپنا چہرہ نظر آئے وہ بولے باقیوں کی مرضی میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے میں دین حق پہ ہوں مجھ پہ یہ دین رہتا ہے یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا اسے پتا ہے کہ مجھ میں حسین رہتا اللہ عقبار تو جیے بہا یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں اسے پتا ہے کہ مجھ میں حسین رہتا ہے اسے پتا ہے کہ مجھ میں اچھا چار مسئر سلانویر ہر جھاں تے ممبر تے پردہ پیان نسخے دے تو رہتے ہیں مشورے دے تو رہتے ہیں کیونکہ میرا اپنا گھارے میں بان ہی دی حسیت نہ لائیں تو میرا دل ہے بھئی اچھا چھے کھوی چھے مشورہ دیتی جاؤں تو میں ممبر حسین دے کھڑا پندھنا سفر چار تو ساسی بھی میرے استاد محترم پچھے بیٹھیں تو میں چار مسرے پڑھیں میں کوئی نہیں پتا بھی کہ محول بان گئی کہ میار بان گئی میں ناد اچھا چھے کھوالے قدمہ دے کھڑو کے بولو لیکن میں پہلے آکے بھی معصوم آکے ساڑھے منہ نہ لے دی نشانی ہیں محنت مطابق عجرت دے دے آج سیدہ جھولی پھیلا کے کھڑا میری عجرت دے دے میرا آیا ہو گیا سلام ہو گیا میں نسخہ دین لگا مشورہ دین لگا اگو تیری مرضی میں کہ سلام دشت بلا کو وہ تور آتا ہے سلام دشت بلا ہونو تا ہی آپڑی مرضی نال بولے ہو لیکن ہونو میں آجا پہلے ہیں جو سمجھ نہ آوی تو نال آلن ہوئے کہ بولیں ضرور میں آجا پہلے ہیں سلام دشت بلا کو وہ تور آتا ہے سلام دشت بلا کو وہ تور آتا ہے حسین خواف پہ چاہے تو نور آتا ہے اور خدا سے ملنا ہو تم نے تو کربلا جاؤ کیوں خدا حسین سے ملنے ضرور آتا اینہی رال کے ہاتھ اچھے ہائے داری سلام ہے توڑے میار مالک پتر نشائی اللہ ہوگی بھائے ایک کم خراب ہو گئے میں تھا ہی مسحب پڑھوں ہم تنیاز کی بلا گو آگئے اور میں لکھے چار مصر تازن اینہی ممبر حسین تے کرنا پرسوں لکھیں تے ہونتا ہی پڑھے کہ تھا ہی کوئنے چلو اسے آج تے ہور رہا ہے میں کہیں ہور دے دل کرے تے رکھ دے بھی رو کرنا کہنے اطراز کہنے ہی کرنا ذمہ دار میں آپ آن میں دا پیاں علی اجڑے آنو بہاراں چڑھیں دے لکھے میں آپ ان جو اپنے پتر سمجھ کے ویر سمجھ کے حق بنے بولائے ضرور کیونکہ پہلی دفعہ پڑھ دا پیاں تے میں کو نہیں پتا بھئی کیتنی دعا دے سو کتنی دعا دے سو توسی دعا دے دیتی الحمدللہ پورے ملک چو انہ چار میں سنتے میں دعا لے لینی ہے میں دا پیاں علی اجڑے آنو بہاراں چڑھیں دے سروم ننگیاں دستاراں چڑھیں دے اجڑے منگر دا والاوی ہے دردی در توں اے روٹی دے بدلے کتاراں چڑھیں دیں اللہ حوط جے منگر تُس ہی جو پہ مالک پتر جے شاہیان ویکاوے جے منگر دا والاوی ہے دردی دار توں اے روٹی دے بدلے کتاراں چڑھیں صدا سukھی رہو صدا بعد رہو سوائے غم مظلوم دے کوئی غم نہ ہے میرا حق بنتا تھا کہ میں یہیں چھوڑ جاؤں لیکن جو شام کا سفر کر کے آئی ہے نا وہ فضائل سننے نہیں آئی وہ پرسہ لینے آئی ہے اپنے بھائی کا کتنا امیرِ علی یہ منگن دا والاوی ہے درد در تو اے روٹی دے بدلے کتار آن چلیں دے جڑا ہیک روٹی دے بدلے کتار دے اسے علی دی دی رو کے ادی مسلمانوں اس موڑتے چادر دےو اگلے تے ولا دے لازمی نہیں میں گھنٹہ مسائب پڑھا دے تو رو جڑا چالیس سال خون رو ہے نا او کہیں طویل مسائب دا محتاج نہیں رو کے ہکہ لاوزادائی ہائے سکینہ ہائے شام یوید دا دربارے شیمر کیونکہ بزرگ بیٹھے نمات ہم کریں دے پہنتے میرے پتہ نہیں روح بانے گا چار مسرے پڑھن دے شیمر ہاساس کے آدھے چایا خون الودہ خنجر دوبارہ تشبیر دی نسل مکاوا یار ہانج تیرے واسی نہیں ہائے تیرے واسی چھے اگلے مسرے اتنی ہائے ضرور کریں جڑا شام دا سفر کر کے آئیے تہلے تے راضی جاوے اللہ جانے کتنیا مجبورا نا لی دیا دیاں بے غیرت ہاساس کے آدھے چایا خون الودہ خنجر دوبارہ تشبیر دی نسل مکاوا سجاد دے گل تے گل رکھیا اکبر دیاں پھوپیاں ماما ہاساس کے آدھے منظر دے کے سوچیا ہم میں ہوننا خنجر چلاوا کیوں آپے مر ویسی اندے سامنے کھڑ کے اندی مان دا برکالا یا ہزارہ یا ہزارہ ایک منڈ میرے نے کہا زیادہ 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 ہیک جملہ سوکھا نہیں بچا حسین دا سجاد بڑی محنت لگی علی تے حسین دیاں دیاں دی تو سا میرے نہیں بکا مسائبے ہیک جملہ پڑھنا ہے حسین دی دھی سجاد بچایا کیوے شام دا بازارہی کہاں سید مومن دا دل دکھے ماف کرائے شام دا بازارہی حکمینے حسین دی دھی دے موں تے تماشا مارے تو سون کے چپ کر گیاں تیاری مردی حسین دی دھی رونا شروع کی تے سجاد مڑ کے ڈٹھے جتھے رون دی پہی آئی سجاد دوے کے چپ کر کے آ دی عابد تو نہ رویں سجاد میں کو کہیں کچھ نہیں آگا عابد میرے نہیں بے خویار مسائبے سجاد تو نہ رویں عابد میں کو کہیں کچھ نہیں آگا رات و دی عابد امام دی رو کیا دن معصومہ میں امامہ جی میں میں اگے ویدھا اوہ میں میں پچھے ویدھا معصومہ کربلا تو شام دھائیں گھر تہی ماتم گرنے معصومہ کربلا تو شام دھائیں تو میرے پیر دے کنڈے کڈھین دی آئی میرے زنجیرہ تے پانی پین دی آئی معصومہ متدہ ودہ بھیرا سکینہ تو میری چھوٹی بھیڑے معصومہ حق محلہ بن دائی میں سیکو تسلیہ نیوہ سکینہ تو میرے کتسلیہ کیوں نے نیوہ رو کے حسین دی دیا دیا عبید سجاد سجاد میری مجبوری ہے سجاد تمہیں خیرت اللہ عابد اللہ نہ کرے ای بھیڑچ تو مر گیا سجاد اللہ نہ کرے میں مر گئی سجاد تمہیں دا جناز ایچا گھنسیں عابد تمہیں کو کفانی پواہ گھنسیں اللہ نہ کرے سجاد تمہیں مر گیا سجاد تیرا جنازہ کون کیسی عابد میری بھوپیاں مجبور علا لانت اللہ سجاد سجاد